بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاپے کا بحث بن جانے والی عام آدھا جو آج کل بہت عام ہے دنیا بر میں مٹاپہ بہت تیزی سے پھیر رہا ہے اور طبی ماہرین کی جانب سے اس کی وجوہات جاننے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اب دریافت کیا گیا ہے کہ ایک معمولی سی عادل لوگوں میں جسمانی بزن میں اضافے اور بلڈ شگر بڑھانے کا بحث بن سکتی ہے جو آج کل بہت عام ہے اور وہ ہے رات کا کھانا بہت دیر سے کھانا یہ بات ایک نئی تیوی تحقیق میں سامنے آئی ہے جریدے جرنل آف کلینیکل اینڈو کرینالوجی اینڈ میٹابولیزم میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بر میں ایک تخمینے کے مطابق دو عرب سے زائد افراد مٹاپے یا جسمانی بزن کے شکار ہیں جس کے نتیجے میں شگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی پچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں کچھ تحقیقی رپورٹس میں اندیا دیا گیا ہے کہ رات کے کھانے کا مٹاپے اور میٹابولک سینڈروم سے تلق موجود ہے اس نئی تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ نتائج میں رات کے کھانے کی عادت کے نقصانات پر نئی روشنی ڈالی گئی ہے جس سے گلکوز کے نظام میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ چربی گلنے کی مقدار گڑ جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ رات کے کھانے کے اثرات لوگوں پر مختلف ہو سکتی ہیں اس کا انحسار ان کے سونے کے وقت پر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ افراد میں سعادت کے اثرات دیگر کے مقابلے میں زیادہ بتر ہو سکتی ہیں اگر ان میں میٹابولک اثر منفی ہو تو مٹاپے اور شوگر کا سامنا ہو سکتا ہے تحقیق دوران دس مردوں اور دس خواتین کو شمل کیا گیا تھا اور دیکھا گیا کہ شام چھ بجے کے مقابلے میں رات دس بجے رات کو کھانے سے میٹابولزم پر کیاس رات مرتب ہوتے ہیں ان رضاکاروں کو رات گیارہ بجے سونے کے لیے کہا گیا اور محققین نے دریافت کیا کہ رات کو دیر سے کھانے والے افراد میں چربی گھلنے کی مقدار کم اور بلڈ شوگر کی سطح جلد کھانے والوں کے مقابلے میں بڑھ گئی محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے دریافت کیا کہ رات کو دیر سے کھانے والوں کا بلڈ شوگر لیول خوستاً 18 فیصد بڑھ جاتا ہے جبکہ رات بر چربی گھلنے کی شرعہ 10 فیصد تک کم ہو جاتی ہے یہ وہ اثرات ہیں جو صحت مند رضاکاروں میں دیکھے گئے ہمارے خیال میں مٹاپے کے شکار افراد میں یہ اثر اس سے بھی زیادہ بتر ہوتا ہوگا جن کا میٹابولزم پہلے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے یہ پہلی تحقیق نہیں جس میں رات گئے کھانے کے اثرات کا جیزہ لیا گیا مگر یہ چند تفصیلی تحقیقی رپورٹس میں ضرور شامل ہیں رضاکاروں کو تحقیق کے دوران ریکرز پہنائے گئے تھے جبکہ لائے میں قیام کے دوران ہر گھنٹے خون کے نمونے نیند اور خون میں چربی کے آئے اسکین کیے گئے محققین کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید تجربات کی ضرور رہتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اثرات کی ساتھ تک مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے رویعے کی ساتھ تک بدلتے ہیں جیسے کھانے کے فوری بعد سونا یا جسمانی حیاتیاتی گھڑی کیسے کام کرتی ہے فروری میں جرمنی کی یو بیک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ ہمارا جسم صبح کے وقت غزہ کو زیادہ بہتر طریقے سے حضم کر سکتا ہے چاہے کیلوریز کی مقدار کتنی زیادہ کیوں نہ ہو محققین نے دن کے مختلف اوقات میں کھانا کھانے کے اثرات کا جیزہ لیا گیا اور جانچا کے جسم کس طرح غزہ کو پراسس کرتا ہے رات کو ہمارے جسم میں غزہ سے توانائی کے لیے پراسس کرنے کے عمل کی شرعہ سب سے کم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مٹاپے کا امکان بڑھتا ہے تحقیق کے دوران سولہ مردوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور محققین نے دریافت کیا کہ یہ عمل صبح کے وقت دھائی گناہ زیادہ تیز ہوتا ہے چاہے کیلوریز کی مقدار کتنی ہی کیوں نہ ہو انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ صبح کے وقت ناشتہ کرنے پر بلڈ شگر اور انسولین کی سطح میں اضافہ بھی رات کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تحقیق کے مطابق ہلکہ یا کم کیلوریز والا ناشتہ کرنے پر بوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے جبکہ میٹھا کھانے کی خواہش زیادہ بڑھ جاتی ہے محققین کا کہنا تھا کہ مٹاپے اور بلڈ شگر لیول کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کے کھانے کے مقابلے میں ناشتہ زیادہ مقدار میں کیا جائے تحقیق میں شامل افراد کی اوست عمر تئیس سال تھی اور ان کا جثمانی بزن معمول کا تھا اور انہیں تین دن تک لباٹری میں رکھا گیا اور پھر دو ہفتے کے لیے علاق کر دیا گیا اور انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں انہیں تیار شدہ ناشتہ دوپہر اور رات کے کھانے فراہم کیے گئے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ کھانے کو اوقات انسانوں میں توا نہیں کہ حصول اور میٹا بالک عرض عمل کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مٹاپے کے شکار افراد جن میں شگر ٹائپ ٹو کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں اکثر اپنے جسمی کمی یا برقرار رکھنے کے لیے کم مقدار میں ناشتہ کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں مگر دن کے باقی حصے میں معمول سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا نتائج سے کہ ناشتہ جتنی بھی مقدار میں ہو اس وقت ہمارا جسم اسے حضم کرنے کے لیے زیادہ متحرک ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مٹاپے کے شکار افراد سمیت صحت من لوگوں کو رات کے کھانے کے مقابلے میں برپور ناشتے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ جسم وزن میں کمئی اور شگر سمیت دیگر میٹابولیک امراض کی روک تھام کی جا سکے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم